خدا دے دولت میں شبیر کی جس دل میں خدا دے کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے کیا ان کو مٹائے کیا ان کو مٹائے گی بھلا گردش دورا شبیر کی مادر جن جینے کی دعا دے کیا ان کو مٹائے گی بھلا شبیر کی مادر جن جینے کی دعا دے دولت میں شبیر کی ایک سالوات پڑھ دے محمد وعالی ایک چار مصرے سرکار عمران کے حوالے سے چونکہ مخصوص ہے جناب کے نام سے یہ قبلہ بلکل چار مصرے پہلی بار پڑھنے لگا ہوں دعایں لینے کے لیے بے شک دل میں دعا دیجئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور بولیں آپ اپنی مرضی سے سنیں شکسیت کے خانے میں خاص طور پہ خاص طور پہ التجاہ ہے کہ تیسرا اور چوتھا مصرہ علم اور عدب ہوگا شکسیت کے خانے میں ذکر مرتضی رکھ لو تربیت کے خانے میں ذکر مرتضی رکھ لو تربیت کے خانے میں لکھنے بیٹھا ہوں شجرا لکھنے بیٹھا ہوں شجرا دشمن ابو طالب لکھنے بیٹھا ہوں شجرا شجرا دشمن ابو طالب سوچتا ہوں کیا لکھوں مرسیت کے خانے میں لکھنے بیٹھا ہوں شجرا لکھنے بیٹھا ہوں شجرا دشمن ابو طالب لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ دشمن ابو طالب سوچتا ہوں کیا لکھوں بلویت کے خانے میں سوچتا ہوں کیا لکھوں ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ بہت ساری چیزیں لے کے آیا ہوں لیکن مجھے اپنے ہی وقت میں پڑھنا ہے ایک چارویں سرے اور آپ کی سماعتوں کے تاج محل میں حدیع کرنے لگا ہوں من کی جہگیر پہ ایک کان کا پہرا کر دے دعایاں مصرے ہیں اور تیسرا چوتھا مصرہ آپ خود دعا دیں گے من کی جہگیر پہ ایک کان کا پہرا پہرا کر دے بہرے رفانیں بلا اور بھی گہرا بہرے رفانیں من کی جہگیر پہ ایک کان کا پہرا کر دے تُو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبا تُو نے دی ہے نا تُو نے دی ہے نا تُو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبا جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا تُو نے دی ہے نا 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 علی بولنے والی یہ زبا جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے من کی جہگیر پہ ایک درود پڑھ دیجے محمد والی محمد سرکار ایک چار مصرے والیِ کربرا کی بار گا لیں ابنِ علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظامِ مصرہ سرکار پیش کرنے لگا ہوں شبیر شبیر تو خدا کے اراد اراد کا نام ہے شبیر تو خدا کے اراد کا نام ہے نو لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے شبیر 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 خدا سرکر سرکار پیش کرنے لگا لیا ہے نو لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے ابن علی نے دی دیا سر ایک درود پڑھ دیجئے محمد واری محمد سرکار ایک منقوبت کے چاندہ شاہر ہے سید فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عمران کا نوکہ ہونا میری قسمت میں تھا فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں تھا عمران کا نوکہ ہونا مجلس شہر میں میرا برسر ممبر ہونا مجلس شہر میں میرا برسر ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکند جو ازا خانے کے باہر ہیں انہیں کیا احساس جو ازا خانے کے باہر ہیں انہیں کیا احساس پوچھے آدم سے کوئی خلد کے باہر ہیں خلد کے باہر ہیں انہیں کیا احساس پوچھے آدم سے کوئی خلد کے باہر ہونا پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی اتنا آسان تو نہیں نفس پوچھے پوچھے ہونا اتنا آسان تو نہیں شیر نظر کرنے لگا ہوں آتی دعائیں چاہیے حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی حلق سے سب کے نہ اترے گی ولایت ان کی مولا کی حدیث ہے کہ کل اس کو دوں گا کل باتشاہ نے فرمایا تھا ان کی حسرت تھی ولایت کی سند ان کو ملے ان کی حسرت تھی ولایت کی سند ان کو ملے جن کو مشکل تھا عالم کا بھی میں ایسے ہونا سرکار بچ کے ایک شیئر کرنے لگا ہوں مصرہ کہ یہ بھی سرکار نے فرمایا تھا کل عالم اس کو دوں گا ہم سری ہے درے کرار سے کرنے والوں 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 غیر ممکن ہے مونس کا مذکر ہونا ایک منقبت کے تین چار اشار مجھے کہنے ہیں میں اس کے لئے اس کے سارے اشار چھوڑ رہا ہوں بس ایک شیئر کہنے لگا ہوں بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم کہ ضروری ہے کسیات کا سر پہ ہونا کہ ضروری ہے چاندہ شاہر فضائل کے اور اگر آپ اجازت دے دے تو دیئے تو ان مسائل کے بس چاندہ پہ چاندہ پہ مصرہ آپ سب کی جانب سے کہنے لگا ہوں بولیں نہ بولیں آپ کی مرسی ہے چونکہ مصرہ ہی آپ کی جانب سے ہے اس لئے نام علی پر چونکہ سرکار عمران کے حوالے سے میں نے ایک شیئر کہنا ہے یہ ساری اس کی تمہید ہے اس لئے نام علی پر موسکرانا چاہیے اس لئے نام علی پر موسکرانا چاہیے پاک ہے تیرا لہو اظہار ہونا چاہیے چاہیے ہر کسے یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے اپنا شیئر نہیں ہے ہر کسے کو دولتے حبِ علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ موسکرانا چاہیے موسکرانا چاہیے موسکرانا چاہیے موسکرانا چاہیے بس وہ دو شیئر جو میں نے کہنے ہیں پھول کے سہرے بہت یہ پیشکانی میں شیئر ہے اصل شیئر اگلا ہے پھول کے سہرے بہت کم ہیں علمدارِ حسین پھول کے سہرے بہت کم ہیں علمدارِ حسین تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے منقبت کا آخری شیئر جیسے قبول کرے کہنے لگا ہوں وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا وہ وہ جو وہ جو مومن تھا وہ جو وہ جو وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا دفنون کو کر دیا جن کو جلانا جا جن کو جن کو جن کو جن کو جن کو جن کو مومن تھا چاہیے 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 آخر میں ایک موسائد کے حوالے سے چندہ شار ہاں سرکار ماتی چاہتا ہوں چار مصرے کا مجھے کسی نے یہاں حکم دیا تھا سرکار وفا کے حوالے سے مجھے چار مصرے کا حکم دیا گیا تھا تاریخ سرکار علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ بھی صاحب علم حضرات ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا خیموں سے نہر تک گئے لیکن نہر سے خیموں تک پانی نہ نہ سکتا تاریخ یہ کہتی ہے میری روح نے سوال کیا مسکراتے ہوں میں اب باس اور اس نہر سے پانی نہ لاسکوں یہ تھی میرا مولا کا جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا چار مصرے آپ کی بیدار سماتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں دیکھئے گا سرکار وفا کے فضائل تو یوں تو پاتال سے عرش سے بلند ہیں ایک ذرہ آپ کی سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں گروہ گروہ مورے فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں روح فرات نگاہوں سے مور سکتا ہوں گروہ مورے فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں مورے فوج ستمگر کو توڑ ستمگر کو توڑ سکتا ہوں علی کلال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آپ تاب سے پانی نچوڑ چوڑ علی کلال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آپ تاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں گروہ روح فوج ستمگر ایک دروت پڑھ لے محمد والے محمد بڑی مقدومہ کی بارگاہ میں ایک سلام کے چند اشار اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھر دربار میں حق مگ رہی ہے زہرا بھر دربار میں حق مگ رہی ہے سایا بھی کبھی دھوپ میں آیا نہیں جس کا پہلو کو سنبھالے ہوئے شولوں میں کھڑی ہے جو آگ لگی تھی کبھی زہرا تیرے گھر میں دامل میں سکینہ کے وہی آگ لگی ہے تا دیر تڑپ تیرے تازیم کو لاشے تا دیر تڑپ تیرے تازیم کو لاشے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے تقدیر کہاں لائی ہیں عباس عباس کی ملکہ بازار میں مرنے کی دعا ماغ رہی ہے اس قوم کے رونے کو کبلا یہی بات بڑی ہے زہرہ اب دربار میں حق ماغ رہی ہے اس قوم کے رونے کو کبلا سرکار سرکار امام زمانہ آپ کے رسکو اقبال اور توفیقات میں اضافہ فرمائے شاہ خراسان رضا مولا جتنے بیمار ہیں نوریوں کو شفاہ بکشنے والے طبیب فطرس حسین ابن علی سب کو شفاہ ایک کاملہ آجلہ عطا فرمائے جو مقروض و تنگ دست ہیں ایک دو پہر میں سوالاک نبیوں کا کرس چکانے والے کریمِ نینوہ اپنے عباس کے شکستہ بازوں کا تصدق آپ سب پہ دست غیب سے مدد فرمائیں ابنانہ کے سوالی کی مشکل کشاورہ جتبرار بی بی میری کاتبِ تقدیر مقدومہ سیدہ بطول اور شہرِ بطول آپ نے حسرین کی نالین کی خیرات باندت ہوئے آپ سب پہ لطف و کرم کی بارش برسائیں میری بیٹیاں میری بہنیں آئی ہوئی ہیں مولا ان کے پردے سلامت رکھ جو جو حاجات بادشاہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں ہیں قبول منظور و مقبول فرمائیں آپ کی یہ ڈیوٹی مولا منظور و مقبول فرمائیں سرکار آپ کے والد اور آپ کے جتنے مرہومین ہیں ان کے مولا درجات برو فرم رہے ہیں اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے بابا عزب الان سلامت رکھا موسیقی